بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینن اور میں ہوں حافظ مظہر اقبال آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں ڈسرپٹ اینڈ سیشن کورس اسلام آباد نے بانی پیٹے عمران خان کو سانہ نوہی سے متعلق دونوں مقدمات سے بری کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے بانی پیٹے آئی کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلات سمایا عدالت نے نکافی شوید کے بنیاد پر ملزم کو مقدمات سے بری کیا وکلا مرزا آسم بیک اور نئی پنجوتہ نے بانی پیٹے آئی کی بریت پر دلائل دیئے تھے وکیر مرزا آسم بیک کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ غیر مجاز شخص کی جانب سے بانی پیٹے آئی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی بانی پیٹے آئی پر ایک سو نو کا الزام آئیت کیا گیا تھا مگر کوئی شوائد پیش نہیں کیا جا سکی جھنگ اٹھارہ آزاری پولیس کی ایسے چومار اخلاقہ من نول کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری مخبر کی اطلاع پر چھاپا مار کر ایک سو چھے لیٹر شراب برامد کر لی ایسے چومار اخلاقہ من نول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پیو جھنگ کی ہدایت کی روشنی میں منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اٹھارہ آزاری پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے پانچ سو لیٹر لان اور ایک سو چھے لیٹر دیسی شراب برامد کر کے شراب فروشوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے اور ملزوان ازار اور اسلم کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا جرائم پیشہ افراد جو نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گول رہے ہیں ایسے عادی مجرم کسی رائد کے مستحق نہیں قانون کے تحت ان کو کیفر کردار تک پہنچانا میرا فرض این ہے امنوان کی صورتحال کو برقرار رکھنا میری اولین ترجیح اور پیشہور افراد کو نکل ڈالنا میری ڈیوٹی میں شامل ہے ہم تمام جرائم کرنے والوں کو جر سے اکھار پھینکیں گے نوجوان نسل کو تباہ نہیں ہونے دیں گے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بغیر تاخیر کے کاروائیاں جاری رہیں گی ڈسکا تھانا موترا کے علاقہ میں خاتون کی گریلیو نچاکی پر خودکوشی کی کوشش پولیس درائے کے مطابق خاتون نے زہریلی گولیاں کھا کر زنگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی خاتون کی شناف رہانہ زوجہ تارک سکنا موترا کے نام سے ہوئی ہے خاتون کو حالت بگڑنے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈسکا سے خبر شامل کرتے ہیں تھانا سترہ کا نیجی مہرج حال میدان میں جنگ بن گیا باراتیوں اور پیسے لوٹنے والوں کے درمیان پیسے لوٹنے پر جھگڑا ہوا واقعہ دور از قبل اس وقت پیش آیا جب گجنوالہ سے سترہ کے نیجی مہرج حال میں بارات پہنچی واقعہ کی فوٹریج کی این این نے حاصل کر لی فوٹریج میں باراتیوں اور پیسے لوٹنے والوں کے درمیان ڈنڈے سوٹے اور لاتوں گھنسوں کا آزادہ نہ استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق بارات میں موجود خواتین کے حال میں مبینہ پیسے لوٹنے کے لیے نوجوان گھوسے تو باراتیوں نے دھر لیا پیسے لوٹنے والے نوجوانوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا جو ڈنڈے سوٹے لہراتے مہرج حال میں پہنچے مہرج حال مبینہ تاور پر دو گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا اب روح کریں گے کالے کی منڈی کا جہاں سکول میں چھٹیاں نے کے باوجود بچوں کو چھٹیاں نہ ہو سکیں غورمیٹ آئر سکنڈری بوائیس سکول کالے کی منڈی میں اسادزہ نے ٹویشن سنٹر قائم کر دیئے پنجاب حکومت نے بچوں کو گرمی کی حدد سے بچنے کے لیے ایمرجنسی میں چھٹیوں کا اعلان کیا لیکن اسادزہ نے اعلان کو ہوا میں اڑھاتے ہوئے گورنمنٹ سکول میں ہی ٹویشن سنٹر کھول لیے بلڈنگ سرکاری بجلی سرکار کی جبکہ ٹویشن فیس اسادزہ کی جیب میں جائے گی اسادزہ نے پنجاب حکومت کے اعلان کو بھی ہوا میں اڑا دیا جن بچوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے چھٹیاں کی گئی ہیں وہ اب بھی بدستور سکول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اسادزہ پہلے وقت پر سکول نہیں پہنچ پاتے تھے آپ صبح سات بجے سے پہلے سکول میں آ کر اپنی فیس کھری کرنے کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں میکمہ ایڈوکیشن اسادزہ تنظیمیں اس بات پر احتجاج کر رہی ہیں سکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے تو دوسری جانب اپنی انکم بڑھانے کے لیے سکول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری سکول کے بچوں کو ٹویشن نہ دی جائے تو یہ کند زین رہتے ہیں میکمہ ایڈوکیشن سے مطالبہ ہے کہ وہ سرکاری سکول کے اسادزہ کو اتنی شدت کی گرمی میں ٹویشن سے روکے اور بالخصوص سرکاری سکول کی بلڈنگ کو تعلی لگوائیں تاکہ سرکاری املاق کا نقصال نہ ہو کیونکہ اسادزہ ٹویشن کی مد میں مہانہ لاکھ روپے اکمار رہے ہیں اور بجلی کا بل سرکار کے خزانے سے جا رہا ہے والدین نے ڈی سی آفزہ باد سمیتھ سی ایو ایڈوکیشن سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے